سولہ میں خدا کا دیا ہوا من کھانا خروج کی کتاب اس کا سولوہ باب گیارویں آیت سے چھتیسویں آیت تک خدا نے بیعبان میں اسرائیلیوں کے لئے من برسایا اور ہر شخص نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو اکٹھا کیا خداون نے ان کو کہا تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی قس ایک عمر جمع کرنا اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لئے جمع کرے جتنے اس کے دیرے میں ہوں خروج کی کتاب اس کا سولوہ باب اور سولویں آیت بائبل مقدس میں اسرائیلیوں کے لئے یوں لکھا گیا ہے کہ ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا خروج کی کتاب اس کا سولوہ باب اور اٹھارویں آیت اوپر دیئے گئے مطن میں ہم اس بات کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص نے اپنی ذمہ داری کے مطابق اکٹھا کیا لہٰذا انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اکٹھا کیا کچھ نے زیادہ جمع کیا اور کچھ نے کم جمع کیا لیکن ہر ایک نے حسب ضرورت جمع کیا اس کے برعکس ہمیں بھی خدا کے کلام کے مطابق زندہ رہنے کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مطابق روحانی خوراک جمع کرنے کی ضرورت ہے ایک اماندار ہوتے ہوئے ہم دوسروں کے ذاتی تجربات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے دوسروں کی گواہیاں سننا بہت دلچسپ لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اچھا ہے کہ آپ کے پاس خدا کا ایسا خادم موجود ہے جو بہت اچھا پیغام سناتا ہے لیکن ایک اچھا اماندار ان چیزوں پر زندہ نہیں رہ سکتا ہر ایک مسیحی کو اپنی ضرورت کے مطابق روحانی خوراک جمع کرنے کی ضرورت ہے اگر ہر کوئی انفرادی طور پر اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق زندہ رکھتا ہے تو گواہیاں اور پیغامات ہمارے لیے ایک حوصلے کا سبب بنتے ہیں اور اسی طرح ہم دوسروں کے لیے حوصلہ فضائی کا باعث بنیں گے آپ کے اندر خدا کے کلام کی کتنی بھوک اور پیاس موجود ہے کیا آپ اس بھوک اور پیاس سے آتے ہیں کہ خدا کا کلام سیکھیں کیا آپ خدا کو جاننے کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں جتنا زیادہ ہم خدا کو جانیں گے اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر اس کو جاننے کی بھوک بڑھتی جائے گی میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں میں نے اس کے موں کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ زخیرہ کیا عیوب کا خط اس کا تئیسوں باب اور بارویں آیت